سندھ بھر میں جزوی لکڈاؤن، چھوٹی بڑی مارکٹوں کو تالے، ریسٹورانٹس اور چائے خانے بند، سی ویو اور پبلک پارٹس میں جانے بھر بابندی، سندھ حکومت کا بیوٹی پارل بھی بند کرنے کا فیصلہ، میڈیکل سٹورز، سبزی، گوشت اور راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی، سرکاری دفاتر اور انٹر سٹی بس سروس بھی بند کرنے کا فیصلہ، آن لائن بس سروس بھی پندرہ دن کے لیے بند پاک ایران اور افغانستان کی سرحدیں تاحال بند، سندھ سے تعلق رکھنے والے زائرین کو روانہ کر دیا گیا، مزید ایک ہزار کو گلگت اور پنجاب روانہ کیا جائے گا، دی جی خان بہاولپور اور ملتان میں کرنٹینہ سینٹرز قائم، پانچ ہزار افراد کو رکھنے کے انتظامات، سکھر کے کرنٹینہ سینٹر لائے گئے، زائرین کی تعداد ایک ہزار پچاس ہو گئی، دی جی خان غازی یونیورسٹی کیمپس کرنٹینہ میں آٹھ سو سے زائد زائرین موج موجود، ناکس انتظامات اور صفائی ستھرائی نہ ہونے سے وائرس پھیلنے کا خطشہ پاکستان ایک سٹاک ایکچینج میں آج بھی بدترین دن، پینتالیس منٹ تک کاروبار موتلی بیکار رہی، ہنڈرٹ انڈیکس میں بائٹسو پوائنٹس کی شدید بندی، انڈیکس اکتالیس ہزار کی سطح پر برقرار نہ رہ سکا ایم ڈی سٹاک ایکچینج فروق ایچ خان کہتے ہیں مارکٹ مکمل بند کرنے کا کوئی آپشن زیرے غور نہیں چیئرمن ایسی سی پی پالیسی بورڈ خالد مرزا کی مارکٹ کے استحکام کے لیے کمرشل فنڈ کے قیام کی تجویز ادبی تنظیم زاویہ نے شیر و سخن کی محفل سجائی کرسیہ صدارت سنبھالی افتخار اردو افتخار عارف نے مہمان خصوصی تھے احسان اکبر عشق اب حسن سے کہتا ہے کہ ہر سو مجھے دیکھ میں زمانے پہ نظر رکھوں اگر تو مجھے دیکھ بزرگ شورا نے پورا سر کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا دکھا ہوا ہے جو دل اپنے دوستوں سے تیرا اچھا ہے بات تو اس غبار میں دشمن سے رابطہ تو نہ کرے بہت اچھا ہے بات دلِ تباہ کو آباد جیسے میں نے کیا کرے گا کون تجھے یاد جیسے میں نے کیا چلو ہم بھی کسی کام آگئے ہیں نہ ہوتے ہم تو یہ سہرہ گیا نوجوانوں نے بھی پختہ کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی کوئی خواہش کوئی حسرت نہ ہو جب تم ہی بتلاو دعا کیسے کریں ایک ہی شخص کی خاطر کاشف ساری دنیا کو خفا کیسے کریں خجل کرنے لگی مجھ کو تیری آنکھوں کی حدد دپٹا بارہا سر سے سرکنا خیر کرنا کامرابین زیافت عباسی کے ساتھ حسین کلیم سما اسلام آباد ڈالر دیکھو ڈالر کی دھار دیکھو روپیہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا ہارٹ منی سے مسلسل سرمایہ نکلنے کے بائز روپے پر شدید دباؤ ہے جمیرات کو کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر اکتر پیسے مہنگا ہو گیا امریکی کرنسی آٹھ ماہ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی جہاں انٹر بینک میں ڈالر ایک سو انسٹھ روپے تیرہ پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں ایک سو اٹھاون روپے پچاس پیسے پر بند ہوا چار روز کے دوران ڈالر انٹر بینک میں چار روپے نواسی پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں چار روپے بیس پیسے مہنگا ہوا ہارٹ منی سے بہتر کروڑ ڈالر کا انخلہ ہونے پر امریکی کرنسی مسلسل سر اٹھا رہی ہے ماہرین کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان کے بیرونی کرزوں میں چار سو ساٹھ ہرب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اشرف خان ساماہ کراچی میگا پروجیکٹ سیالکوٹ لاہور موٹروے اکانوے کلومیٹر طویل سات انٹرچینج پر مستمل اکتالیس ارب کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا سیالکوٹی بھی سڑک کے کھلنے پر کافی خوش ہیں یعنی سیالکوٹ کو موٹروے کا آج توفہ مر رہا ہے جو سفر دو گھنٹوں میں تین گھنٹوں میں ہوتا تھا اور سفری مسئیبتوں کے علاوہ ٹریفک کی مشکلات ہوتی تھی وہ ساری ختم ہو جائیں گی موٹروے سے سیالکوٹ اور لاہور کا فاصلہ سمٹ کر تین گھنٹے سے کم ہو کر صرف پینتالیس منٹ رہ گیا میں آج اس موٹروے پر سفر کروں گا اور اس خوبصورت منصوبے کو دیکھوں گا کرونا وائرس کی وجہ سے افتتاحی تقریب منقض نہیں کی گئی لاہور سیالکوٹ موٹروے فاعل ہونے سے جی ٹی روڈ پر رش کم ہو جائے گا کیمرمن آئیزک کے ساتھ شہزاد احمد سما سیالکو جنوبی پجاب کا سیکریٹریٹ بہاولپور میں بنے گا تحریک انصاف کے رکنے اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری مہیو دین خوصہ نے بتا دیا ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سیکریٹریٹ بہاولپور میں بنانے پر کلیر ہیں جس اجلاس میں فیصلہ ہوا اس میں ڈی جی خان کی نمیندگی عثمان بزدار اور میں نے کی دوسری طرف شاہ محمود قریشی ابھی تک سیکریٹریٹ ملتان میں بنائے جانے کے خواہش مند ہیں دیکھئے آبویسلی ان کی خواہش جو ہے وہ نیچرل ہے وہ انڈسٹینڈبل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے سب دوستوں کی آراء کو سن کر احترام سے سن کر آگے بڑھنا ہے اس سے پہلے دو حکومتی ارکان تحر بشیر چیما اور سمی اللہ چودری نے بھی بہاولپور میں سیکریٹریٹ بنائے جانے کی بات کی تھی وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی جانب سے ابھی تک اس سوالے سے باقیدہ اعلان ہونا باقی ہے خاموشی سے بریانی کے مزے میں گھم یہ شہری اس چیز سے بے خبر ہے کہ اس چاول کے کئی رنگ وفاقی دار حکومت میں جا بجا بکھ رہے ہیں وہ بھی ذائقوں کا جال بن کر اسی لیے تو ہے شہر اقتدار میں چاول رات کہیں چکن بریانی، مٹن بریانی، بیف بریانی، دیگی، چرگا بریانی تو کہیں چکن پلاو، مٹن پلاو، بیف پلاو، کابلی پلاو اور کباب پلاو بریانی کے حساب سے تو پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کے اندر جو مسالہ جاتی یوز کیے جاتے ہیں پیسیفک ان کی جو کونٹیٹی ہے وہ اس پہ ہوں گے تو تب ہی وہ چیز اچھی لگے گی بریانی میں سب سے سپیشل چیز ہوتی ہیں مسالے مسالے کون سے پڑے ہیں کراچی کا تڑکہ لگے بغیر تو بریانی کی بات اسلام آباد میں بھی ادھوری ہی سمجھی جاتی ہے بارہ مسالوں کی ترتیب اور تناسب جتنا بدلو اتنے ہی مختلف ذائقے اور نئی پہچان اب بریانی ہو یا پلاو جسے جو بھائے کھاتا چلا جائے کیمرامین اسرار سلیم کے ساتھ آبید علی سما اسلام آباد مارکٹ سے ماسک اور سینٹائزر غیر ہیدر آباد کے عوام پریشانی کا شکار طبی ماہرین کے جانب سے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے مگر کہیں چیزیں دستیاب نہیں تو کہیں قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں میں نے تقریباً آٹھ سے دس دوگانیں سرس کی ہیں ابھی جو بڑی بڑی چیزیں مجھے امید تھی کہ یہاں مل سکتا ہے لیکن وہاں بھی آویلیبل نہیں تھا دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب کمپنیاں ہی نہیں دے رہی تو وہ کہاں سے لائیں محلک وائرس کی روک تھام اور تدارک کے لیے استعمال ہونے والے ماس کی زخیرہ اندوزی بھی لمحے فکریہ ہے کیامرامین کامران خان کے ساتھ پون کمار سما حیدر آباد ایم ڈی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی سما سے گپتگو کیا مارکٹ کو کچھ دنوں کے لیے بند کیا جا سکتا ہے اس سوال کا انہوں نے کچھ یوں جواب دیا نہیں جی ایسا کوئی چیز زیرے غور نہیں ہے اور میرے خیال میں سیچویشن بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ایسی چیز زیرے غور ہوڑی چاہیے پہلے آپ کو یاد ہے ایک بار مارکٹ بند ہوئی تھی اور اس سے جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ ابھی تک مارکٹ اس سے سفر کر رہی ہے فروق عیش خان کا کہنا تھا کرونا وائرس سے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا غیر معمولی حالات کا شکار ہے غیر معمولی اقدامات بھی کرنا ہوں گے ایک سوال پر ایم ڈی پاکستان اسٹاک نے کہا وزارت خدانہ اور ایسی سی پی صورتحال پر خاموش نہیں اسٹاک مارکٹ سر رابطے میں ہیں فروق عیش خان کہتے ہیں کمپنیز کی پانس سال تک کی آؤٹلوک نہیں بدلی چھوٹے انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ میوچیول فنڈز کے ذریعے مارکٹ میں سرمایہ کاری کریں کلندرز کے پاس پہلی بار ٹاپ فور میں جگہ بنانے کا موقع ملتان سلطانز کو ہرائیں اور سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹائیں اہم میچ کی تیاریوں کے لیے کھلاڑیوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈبی میں پریکٹس کی سٹار بلے باس بینڈنگ کہتے ہیں پاکستان میں قیام کرنا اور پی ایس ایل کھیلنا ان کا اپنا فیصلہ ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہاتھ بار بار دھوئیں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں اور محفوظ رہیں میں یہاں پر مطمئن ہوں ٹیم کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے اگر میچز جیت کر آگے پہنچے تو فائنل میں حصہ لوں گا لاہور کلندر پی ایس ایل فور میں اب تک چار میچز جیت چکی ہے جبکہ ملتان سلطانز چودہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے خیور بختن خواہ میں امن بحالی کے سمراد پشاور صدر میں قائم قدیم سنہری مسجد کو پچیس سال بعد خواتین کے لیے کھول دیا گیا اب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی باجمات جمعہ نماز کی ادائیگی کر سکیں گی خواتین کی نماز کے لیے بلائی منزل مختص خواتین نے بھی سنہری مسجد کے دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا سنہری مسجد میں دوبارہ سے انتظامات شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ جائیں گے اور جمعہ کی نماز اپنی خواتین بہنوں کے ساتھ ادا کریں گے ہم اسلامباد جا کر پیسل مسجد میں باجمات نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح ہم سنہری مسجد میں نماز ادا کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے نماز کے ساتھ خواتین کے لیے درس کا بھی اعتمام کیا گیا ہے جبکہ خواتین کی سیکیورٹی کا بھی انتظام موجود ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور زائد فیس وصولی کے کیس میں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سکول چلا رہے ہیں یا کوئی پراپٹی کا کام کرتے ہیں خود بھی کچھ کریں سب کچھ بچوں سے لیں گے کیا ختم کرو بند کرو ایسے سکول کو عدالت نے استفسار کیا جو چارجز غیر قانونی ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں والدین آپ کے پاس داخلہ کروا کر پھنس گئے ہیں جسٹس محمد علی بھزر نے کہا کہ اسکول والوں نے کاروبار بنا لیا ہے درخواست گزار نے کہا کہ پانی کا گلاس بھی پانچ روپے میں فروخت ہوتا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ اب پانی کا گلاس بھی بیچیں گے عدالت نے اسکول مینجر سے استفسار کیا کہ فوٹو اسٹیٹ چارجز بھی مہانہ لے رہے ہیں اسپورٹس ڈے چارجز کیوں لیتے ہیں ایونٹس کے نام پر چھے سو روپے مہانہ ہیں جس پر اسکول حکام نے کہا کہ بچوں کے لیے اسپورٹس ٹیچر ہائر کیا ہوا ہے عدالت نے اسکول حکام کو ایکسٹر چارجز نہ لینے اور ماملہ ڈائریکٹر جنرل اسکول کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ نئی فیس ریویو کا حکم دے دیا سعود بن مرتضا ساما کراچی موسیقی